جی ڈی اونیتہ غلام رسول بلیاوی نے ہندوستان کے شہروں کو کربلا بنا دینے کی دھمکی دی ہے ہزاری باغ میں بلیاوی نے دھمکی بھرے لحظے میں کہا کہ اگر ہمارے آقا کے عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تو شہر کے شہر کربلا بنا دیں گے اتنا ہی نہیں مسلمانوں کو اکساتے ہوئے کہا کہ رانچی کو جام کر دو نبی کے نام کا جھنڈا اٹھا لو آئی بی تک کو غلام رسول بلیاوی نے چنوٹی دے ڈالی اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی بلیاوی اپنے بیان پر اڑے ہوئے ہیں دوسری طرف بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا گرراج سنگھ نے گرجتے ہوئے کہا کہ ہندووں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں مولانا گلام رسول بلیاوی کی کھلی دھمکی آقا کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو شہروں کو بنا دیں گے کربلا ان کی عزت کے لیے ہم شہروں کو بھی کربلا بنا دیں گے گرجے گری راج ہندو چوڑی پہن کر نہیں بیٹا انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ہزاری باگ میں جیڑیو نیتا مولانا گلام رسول بلیاوی نے پورے ہندوستان کو کھلی دھمکی دے ڈال ایک سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے بلیاوی اس طرح سے آپکھو بیٹھے کہ ہندوستان کے شہروں کو کربلا بنا دینے کی دھمکی دنے خوزوم میں بیٹھے لوگ بہاوائی کرتے رہے اور بلیاوی اپنے ویبادت بول سے ہندوستان کے بھائیچارے اور سوہارد کو للکاڑتے رہے بولے اگر میرے آقا کی عزت پر ہاتھ ڈالوگے تو ابھی تو ہم کربلا مہربان میں کتھا ہوئے ہیں ان کی عزت کے لیے ہم شہروں کو بھی کربلا بنا دیتے ہیں بلیاوی کی دھمکی یہی نہیں رکی بلیاوی نے نہ صرف راچی کو جام کرنے کا اعلان کیا بلکہ آئی بی تک کو کھلی چنوٹی دے ڈالی مورابادی میں مورابادی اور راچی کو جام کر دو اے اب تک غیروں کے جھنڈے لے کر نکلے ہو نکل لو اے بام آبی کے نام اس کا جھنڈا لے کر اور بتا دو حکمرانوں کو ہم راک کے نیچے تبے ضرور ہیں بوجھے نہیں ہے تو اگر راچی بلائے آ جائے تو آوگے کی نہیں آوگے زور سے بولو آوگے کی نہیں آوگے تو میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے کیسے آوگے زور سے بولو کیسے آوگے اپنی گاڑی سے آئی بی والوں دونوں بابوں کو بتا دینا کہ مصطفیٰ والے اب اٹھ گئے ہیں اور جب یہ اٹھ جاتے ہیں تو کوئی مائی کلال ان کو صلاح نہیں ہی پاتا جیڈیو نیتا گولام رسول بلیعاوی نے جان بوچ کر مسلمانوں کو ہندو کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے تاکہ سماج میں وینس سے پیدا ہو دوسری اور بلیعاوی کے بیان پر کیندرے منتری گریراز سنگھ بھڑک اٹھے بولے ہندو چوڑی پہن کر نہیں بیٹھا ہے ستہ کے لیے نیتیش کمار بھتراشت بن گئے ہیں 1947 میں مسلمانوں کی پوری آبادی پاکستان چلی جاتی تو آج ہمیں تھریٹ نہیں کر دی اور ٹکڑے ٹکڑے گین سے کہتا ہوں کہ اگر ہے طاقت کسی منتری میں قرآن کے پڑنوں پر چرچہ کر کے دیکھے کہ قرآن میں اس میں بھی پچھتر جاتی آگے اس میں بھی کئی چیزیں ہوں گے ہے ہمت نہیں ہمت ہے اور ہندووں کو اپنانت کرے گے کربلا کی دھمکی دے گے کربلا کی دھمکی دینے والے یہ نہ سوچے کہ ہندووں کے سحسنو تک کو نہ سمجھے ہم سوڑی پان کے نہیں دیتے ہیں دوسری اور جی ڈیو نیتا گولام رسول بلی آوی اپنے بھڑکاؤں بیان پر آڑے ہوئے ہیں دلیل دے رہے ہیں کہ کوئی بھڑکاؤں بیان نہیں دیا کربلا ہندوستان کے ہر علاقے میں سچ یہ ہے کہ میں نے کوئی بھڑکاؤں بیان ہی نہیں دیا میں نے بات وہ کہی ہے جو بات پورا دیش نہیں پورا وشو سوئکار کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کربلا کو لوگ سمجھتے کیا ہیں ہندوستان کے ہر علاقے میں کربلا ہے حالانکہ اپنے نیتا گولام رسول بلی آوی کے بھڑکاؤں بیان سے جی ڈیو نے کنارہ کر لیا دعویٰ ہے کہ نتیش کمار سرو دھرم کی بات کرتے ہیں جس پر بی جے پی نے پوچھا ہے کہ اگر مکھے مندر نتیش کمار ہے تو کیا بیہار میں ان کا اقبال ختم ہو گیا کیسے کوئی کربلا بنا دینے کی دھمکی دے سکتا ہے کیسے بھگوان رام اور رام چاریت مانس پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے ہم کو لگتا ہے اس طرح سے انمادی بات کرنا کسی بھی اسطر پر اوچیت نہیں ہے جو بھی راجنیتک جیون میں لوگ ہیں اس طرح کی انمادی باتوں جس سے دوسرے کو بھاونا کو ٹھےس پہنچے اس سے صرف آپ اپنا ہی نقصان نہیں کریں اپنے نیتا کا بھی نقصان کرتے ہیں اس لیے ایسے بیانوں سے ایسے طرح کے کسی بھی انمادی باتوں سے بچنا چاہیے بیہار کے مکمتری کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں سب کا ساتھ لے کا چلتے ہیں ہم سوساسا نستاپیت کرتے ہیں تو بیہار میں کیا ان کا اکوال ختم ہو گیا کہ انہی کے پارٹی کے نیتا یہ کر رہے ہیں کہ ہم کرولہ بنا دیں گے اور دوسرا رامچری ترمانس کو بڑکاؤ کر رہے ہیں اس کے بعد بستہ کیا ہے یہاں تو بڑا سپس طور پر ہم لوگ کا آروپ لگا رہے ہیں کہ نتیز کمار جی کو دونوں پر کاروائی کرنے کی ہمت کیا نہیں رہ گئی امت نہیں ہے تو گھر میں آرام کریں کھولام رسول بلیعوی اپنے ہی قوم کو بھڑکا کر سیاسی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں بھابناوں کی آگ میں آم جندہ جلے گی اور بلیعوی جیسے ووٹ پرس دیتا اس کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی